دوستو اے آئی کیا ہے اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو بولتے ہیں جیسے کہ میں اور آپ ہو گئے نیچرل انٹیلیجنس تو یہ ہو گیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی کہ اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی ذہانت کمپیوٹر آپ نے بھی یوز کیا ہوگا تو اے آئی بھی ایک کمپیوٹر ہی کی قسم ہے جو کمپیوٹرز کو سیکھنے اور سمجھنے میں مدد کرتی ہے جیسے کہ ہم ہیومنز کے پاس ایک برین ہے جس کی مدد سے ہم سوچ سکتے ہیں سیکھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں بلکل اسی طرح اے آئی بھی ایک کمپیوٹر کا برین ہوتا ہے جس کی مدد سے کمپیوٹر بھی ہم انسانوں کی طرح سوچ اور سمجھ سکتے ہیں اور تو اور گوگل کا گوگل سرچ ایپل کا سری ایمازون کا الیکسا یہ ساری کی ساری ٹیکنالوجیز اے آئی بیسٹ ہیں دوستو نارمل ٹیکنالوجی اور اے آئی ٹیکنالوجی میں تھوڑا سا فرق ہے اگر نارمل ٹیکنالوجی کی بات کی جائے جس میں مائیکرو سوفٹ ورڈ پاور پر پوائنٹ آ جاتے ہیں جنہیں ہم یوز کرتے ہیں جیسے کہ مائیکرو سوفٹ ورڈ پر آپ بھلے کروڑوں ڈاکیومنٹس بنا لیں جتنے بھی اسائیمنٹ لکھ لیں لیکن وہ ویسا کا ویسا ہی رہے گا جیسا کہ وہ ہے اس میں نئی پاورز یا فیچر نہیں آ جائیں گے لیکن اگر اے آئی کی بات کریں تو جو روڈ پر لگے ہوئے کیمراز ہوتے ہیں وہ جتنی بھی گاریوں کا ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں وہ اتنے ہی پہلے سے بہتر ہوتے چلے جاتے لیکن اب تک تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ہم انسانوں کی انٹیلیجنس میں ایک فرق رہا ہے جیسے کہ انسان ایک ہی وقت میں کئی سارے کام کر سکتا ہے جیسے کہ وہ کار ڈرائیونگ کر سکتا ہے کھا بھی سکتا ہے سوچ بھی سکتا ہے کار ڈرائیونگ کرتے ہوئے باتیں بھی کر سکتا ہے لیکن دوستو اے آئی کے اتنے سارے انٹرفیس نہیں ہوتے ابھی تک تو اے آئی ایک وقت میں ایک ہی کام کر سکتا ہے جیسے کہ آپ سے گیم کھیلنے والا ر روبوٹ صرف گیم ہی کھیلتا ہے وہ آپ سے باتیں نہیں کر سکتا لیکن اب ایسی ہی AI مشین ڈیویلوپ ہو رہی ہیں جو ایک ہی وقت میں کئی سارے کام کر سکتی ہیں تو دوستوں AI کے دو ٹائپ ہیں ایک ہے نیرو اے آئی اور دوسرا ہے جنرل اے آئی اگر ہم جنرل اے آئی کی بات کریں تو یہ ایسی مشین یا پھر ایسے روبوٹس ہیں جو ہم انسانوں کی طرح ایک ہی وقت میں کئی سارے کام کرنے کی ایویلیٹی رکھتے ہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں جنرل اے آئی بھی مکمل طریقے سے ڈیویلوپ ہو جائے لیکن جو ہم اس وقت اے آئی دیکھ رہے ہیں وہ سب نیرو اے آئی میں آتا ہے نیرو اے آئی وہ ہوتی ہے جو ایک ہی وقت میں ایک ہی کام کر سکتا ہے جیسے کہ مینوفیکچرنگ روبوٹس، ڈرائیور لیس کارس، ڈیپ مائنڈ بورڈ گیمپلینگ روبوٹس، ای ٹی سی